دوستو یہ ہے جی فرنیچر پالچ میں استعمال ہونے والے پاورڈر آج ہم ان کو استعمال کر کے آپ کو وڈ گریننگ کا مکمل طریقہ کار بتانے والے ہیں تو پانی میں ان کو کس طرح مکس کیا جاتا ہے تو یہ مکمل طریقہ کار ہم اس میں بتائیں گے اور سطح کی اوپر اپلائی کر کے بریش کے ساتھ گریننگ کس طرح کی جاتی تو یہ مکمل طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے تو پانی آپ نے ڈال کی اس میں کچھ مقدار پی وی سی وڈ گلو کی استعمال کرنی ہے تو اس کو فیوکول بھی کہتے ہیں پی وی سی وڈ گلو بھی کہتے ہیں تو ان دو نیم سے آپ کو ملتا ہے تو یہ ہے جی کالا ٹالی بھی اسے کہہ سکتے ہیں برنٹ امبر پاورڈر بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی آپ نے ڈال لینا ہے اور اسی طرح آپ نے اس میں یہ ہے جی راز سینہ پاورڈر یا پیلا ٹالی کا پاورڈر بھی اس کو کہہ رہے ہیں تو یہ دو پاورڈر ہم پانی میں اچھی طرح مکس کر لیں گے تو مکس آپ نے بڑا اچھی طرح کرنا ہے جب اچھی طرح مکس ہو جائیں گے تو پھر یہ ہمارے دی گریننگ کے لیے پیار ہو جائیں گے تو یہ مل مل کا کپڑا ہے جو میں نے ابھی اس میں یہ دیکھیں جس کے ساتھ میں مکسنگ کر رہا ہوں یہ مل مل کا کپڑا ہے اسی کے ساتھ میں یہ دیکھیں سطح کی اوپر اپلائی کر کے وڈ گریننگ کا جو طریقہ کار ہے وہ مکمل کرنے والوں ہیں تو بیس کی اوپر آپ نے بیچ کلر کا انیمل پینٹ لگانا ہے بیچ کلر کا انیمل پینٹ بھی لگا سکتے ہیں دیار کلر کا انیمل پینٹ بھی لگا سکتے ہیں تو پینٹ سے ہٹ کر آپ نے اور کوئی کلر نہیں لگانا کیونکہ پینٹ ہی ہے جس کے اوپر آپ وڈ گریننگ کر سکتے ہیں تو بڑے سلائٹلی آپ نے اس کو پریسنگ دینی ہے یہ دیکھیں جس طرح لکڑی کے ریشے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح جو ہیں لائنیں وہ تیار ہو گئی ہیں تو اس کے بعد آتا ہے جی بریش کے ساتھ گریننگ کا طریقہ کار تو یہ بریش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک نارملی پینٹ کے لئے آپ بریش استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے خرید لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح کلم کی شیپ میں کار لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح آپ نے گلائی دے دینی ہے تقریباً آپ کا ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگے گا آپ کا بریش تیار ہونے میں تو آپ نے اچھی طرح بڑی یعنی کہ ٹیکنیک کے ساتھ تیار کر لینا ہے تو اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو پولش تیار کی ہے یعنی کہ اسی پولش کو استعمال کر کے میں نے پہلے سطح کی اوپر پریسنگ دی تھی اور پھر اسی پولش کو جو ہے مرمر کے کپری سے لگا کے یہ دیکھیں میں پریش کے ساتھ اس کو کس طرح یعنی کہ ایک گرین کی شیپ میں تبدیل کر رہا ہوں موسیقی موسیقی تو اکثر دوست جو ہیں وہ کمیٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ دانش بھائی آپ نہ پولش کی اوپر ایک تفصیلی وڈیو بنا دیں تاکہ ہمیں مکمل معلومات نہیں جائے کیونکہ میں نے جو پچھلی وڈیو بنا رکھی ہیں اور میں کسی نہ کسی جگہ پر معلومات جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتی وہ ادھوری رہ جاتی ہیں تو یہ وڈیو میں نے بڑی تفصیل سے بتائی بنائی ہے اور اس میں بڑی یعنی کہ وضاحت کے ساتھ میں آپ کو تمام جو معلومات ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں دے رہا ہوں تو دوستو فرنیچر پولش میں جو پارڈر استعمال ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں دو کلر تو میں نے استعمال کیے ہیں ایک ہے ریٹ اکسائیڈ پارڈر وہ میں نے کیوں نہیں استعمال کیا تو وہ ریٹ اکسائیڈ پارڈر استعمال کرنے سے ہماری پولش جو ہے اس کی خوبصورتی میں جو نہ اثر پڑتا ہے تو وہ ہم بہت کم استعمال کا زیادہ تر ہم اسے استعمال نہیں کرتے اگر استعمال کرنا بھی پڑے تو بڑا یعنی کہ اس کو کم استعمال کرتے ہیں تو اسے اتنی خوبصورتی نہیں آتی اس لیے اسے کم استعمال کیا جاتا ہے دوستو بیس کوٹ کے طور پر آپ نے دیار کلر کا انیمل پینٹ لگانا ہے یا آپ بیچ کلر کا انیمل پینٹ پر لگا سکتے ہیں پینٹ کے علاوہ آپ نے کوئی اور کلر نہیں لگانا پینٹ ہونا چاہیے تو بھئی آپ نے اٹھ دس مرتبہ جو ہے نا اس کی ٹرائی کرنی ہے آپ ٹرائی نہیں کریں گے تو آپ سے یہ گریننگ جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکے گی تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ آٹھ دس مرتبہ اس کی ٹرائی کریں اس کے بعد آپ کو اس کی جو ہے نا اچھی گرپ وہ ملے گی پھر آپ جس طرح چاہیں گے ووڈ گریننگ کر سکتے ہیں دوستو ووڈ گریننگ مکمل ہونے کے بعد آدھر گھنٹہ اس کو ٹائم دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر وارنش لگا دینی ہے یا ٹچ ووٹ گلاسی لگا دینی ہے وڈیو جی لکھنے پر لائک کر دینا ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے گوڈ بائی گوڈ بائی